آج گھر کے کاموں کی روٹین شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی آسان اور مزے دار قسم کی ایک ریسپی شیئر کروں گی جس کا نام ہے آلو کی بھجیا یا آلو کی قطلیاں بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں سو گھر پہ اسے ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا ہیلو ایوریوان اسلام علیکم دس ایس سنا کیسے ہیں آپ ہوپ یو آر آل ڈوئنگ گوڈ میں بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور مزے میں ہوں سو جناب آج کے ویلاغ میں گھر کے کچھ چھوٹے مٹے کاموں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست اور آسان سی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جس کا نام ہے آلو کی بھجیا یا آلو کی قطلیاں بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں ضرور بنا کر ٹرائے کیجئے گا بچوں کو خاص کر کے بہت پسند آئے گی اور آپ لوگوں کے لیے بھی اس کو بنانا بہت آسان ہے گھر پہ جب بھی کوئی سبزی یا کچھ اور اویلیبل نہ ہو تو بس آلو نکالیں اور ان کو کاٹیں اور جلدی سے یہ سبزی بنا کر سب کو پیش کریں جو سب کو پسند آئے گی ضرور بنا کر دیکھیں سو جناب ایز یو آل نو کہ کچن میں جانے سے پہلے میں اپنے تھوڑے پہلے چھوٹے مٹے کام جو ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہوں تو یہاں پر میں یہ ڈسپینسر کے اندر سوپ کو ریفل کر رہی تھی اور میں نے تو یہ ساشے والا لکوڈ منگوایا تھا کیونکہ وہ سستہ پڑتا ہے اس کمپیر ٹو بوٹل تو بوٹل تو میرے پاس آلرڈی تھی لیکن بس کیش ان کیری سے یہ والا آگیا تھا تو میں نے سوچا کہ واپس کروانے سے بہتر ہے اب اسی کو یوز کر لیا جائے اور جناب یہاں پر میں نے کپڑے واش کیے تھے اور یہ ہینڈ واش ہیں اور ان کو ڈرائے ہو گئے ہیں تو ان کو میں تیلک آکر رکھ رہی تھی جگہ پہ بچوں کے کپڑے الگ رکھ دیئے تھے اور اپنے الگ رکھ دیئے تھے تو یہ آئیشہ اپنے کپڑے جگہوں پہ رکھ دے گی اور چلنج اب آ جاتے ہیں اپنی آسان سی اور بہت مزدار سی ریسپی کی طرف اس ریسپی کو بنانے کیلئے آپ کو بہت زیادہ کوئی خاص انگریڈینٹس کی ضرورت نہیں ہے بس آلو کو کاٹیں اور اس کے لئے آپ کو جو چیز مسٹ چاہیے وہ ٹماتر ہیں آلووں کو آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ لیں میں نے اس طرح سے گول شیپ میں کاٹ لی ہیں تو اس طرح آپ کاٹ لیں جو بھی شیپ آپ کو پسند ہے آپ اس طرح کاٹ لیں اور آئل کے اندر اس کو فرائے کر لیں تھوڑی دیر اتنی دیر آپ فرائے کریں کہ آلووں کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے اور وہ سوفٹ ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح سے آلووں کا کلر آپ کو ہلکا سا گولڈن اس میں لیئر نظر آ رہی ہے بس اس طرح کی جب لیئر آپ کو نظر آئے تو آپ اسے فرائے مزید کرنا چھوڑ دیں یہ ہاف کک ہو جائیں اور جو بھی فرائیڈ آلو ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی مزیدار لگتے ہیں اور جب آپ اسے تھوڑا سا کک کریں گے کچھ مسالے وغیرہ ڈال کر تو یہ اور مزیدار لگیں گے اور جناب اس طرح سے جب آلو آپ کے ہاف فرائے ہو گئے ہیں تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے اس پتیلی میں سے جس طرح میں اس طرح سے سارے آلووں کو نکال رہی ہوں اور جب آپ کے آلو نکال لیں آپ تو اس کے بعد آپ نے اسی آئل کے اندر اسی سیم پتیلی میں آپ نے تھوڑا سا زیرہ لے کر اسے کڑکڑ آنا ہے ہلکا سا اس کا جب کلر چینج ہو جائے تو اب آپ نے اس میں ٹماٹر ایڈ کر دینا ہے ٹماٹر آپ کاٹ کے ایڈ کریں تو زیادہ پریفرابلی میں نے تو کاٹ کر ہی اس میں میں ایڈ کرتی ہوں آپ چاہیں تو اس میں پیوری ایڈ کر لیں لیکن اس طرح سے کٹے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ اچھا ٹیسٹ لے کر آتے ہیں اور اس طرح سے آپ نے آلووں کو سوری ٹماٹر کو آپ نے فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اسے ہلکی سی آنچ پر رکھ دینا ہے تاکہ ٹماٹر آپ کے سوفٹ ہو جائیں اور یہاں پر بھی میں نے اپنی وائس کو کریکٹ نہیں کیا بس جیسے میرے موہ میں آ رہے تھے ورڈز میں نے وہ یوز کر لی ہیں اینی ہاؤ جی یہاں پر میں نے اب آلووں سوری ٹماٹر کے اندر میں نے نمک ڈالا ہے اور لال مرچن ڈالی ہیں بہت ہی کم مسالے میں نے اس میں ایڈ کیے ہیں اور اس طرح سے دیکھیں آپ نے تھوڑی دیر کے بعد ہلکی آنچ پر رکھنے کے بعد آپ نے اس طرح سے میش کر لینا ہے ٹماٹروں کو تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد یہ جو ہاف فرائیڈ آپ کے پاس پوٹیٹو تھے یہ آپ نے اس مکسچر میں ایڈ کر دینا ہے اور پھر آپ نے اسے ہلکا سا فرائے کرنا ہے اگین تاکہ یہ جو ہاف کوکتے یہ فل کوک ہو جائیں اور اس کا مسالہ اس میں اچھی طرح سے شامل ہو جائے کرتی ہوں تو تب بھی ویوز اتنے ہی آتے ہیں اور اگر میں بس جو ہو وہ بول دیتی ہوں اور بار بار ہی کریکشن نہیں کرتی تب بھی ویوز اتنے ہی آتے ہیں سو میں نے سوچا ہے کہ بس جو بندہ نارملی بول رہا ہوتا ہے جس ٹون میں بس اسی ٹون میں وائس آور کرتے رہیں اپنی دھن میں تو یہ بھی بڑا اچھا سا رہ جاتا ہے اور آپ کا کام جلدی جلدی ختم ہو جاتا ہے اور اب تو میں نے ویڈیو بھی ایک دن چھوڑ کے کرتی ہوں تو اس لیے میرے پاس بلکل ٹائم نہیں ہوتا اس لیے اب میں اس کو ایک دن چھوڑ کے اپنا ویلوگ اپلوڈ کیا کروں گی کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ سٹرگل ہے جو میٹر کرتی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کیونکہ فیلنگ ٹو اٹیمپٹ is the biggest فیلیر کیونکہ جس کام کو آپ کبھی اٹیمپٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ اس میں فیل کیسے ہوں گے ظاہر ہے گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں سوار اپنی سٹرگل کرتے رہیں اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہیں جی جناب تو باتوں باتوں میں ہمارا سالن بھی ہو گیا ہے مزیدار قسم کا ریڈی بہت ہی مزیدار امدہ اور آسان سٹیش آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے ضرور بنائیے گا اور میرے ساتھ پھر فیڈبیک بھی دیجئے گا اچھا یہ جو کلپ ہے نا یہ میں نے آلو کی بوجیہ کے بعد ایک سالن بنایا تھا اس کا ہے تو وہ بھی میں نے تھوڑا سا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا یہ میں نے اپنے لیے بنائی تھی مجھے بہت پسند ہے بچوں کو بھی ویسے یہ پسند ہے میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ بھنڈی کی بہن ہے تو وہ اس کو کھا لیتے ہیں کہ ہاں اس کا ٹیسٹ اچھا ہے almost بھنڈی سے ملتا جلتا ہے سو بچے یہ بھی کھا لیتے ہیں ماشاءاللہ بس یہ تورہی کا ایک مسئلہ بہت ہوتا ہے کہ اس کو لا کے جب پکاتے ہیں تو وہ پکا کے اتنی کم سی ہو جاتی ہے میں نے آدھا کلو منگوائی اور لٹرلی اس کے بعد میں نے دیکھا تو وہ ایک کٹوری بنی اس کے بعد تو میں نے توبہ کی کہ میں آدھا کلو کبھی نہیں منگواؤں گی at least بندہ ڈیڑھ کلو یا ایک کلو منگوائی چھوٹی فیملی کے لیے بڑی فیملی تو اس سے بھی زیادہ کیونکہ یہ پک کے بہت تھوڑی سی ہو جاتی ہیں اوپر سے ہم اس کے چھلکے بھی ریموف کرتے ہیں کچھ لوگ تو اس سے چھلکوں کے بغیر ہی ایک دفعہ میں انڈین ریسیپی کو ہی دیکھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے چھلکوں کے سمیت ہی سے پکایا تھا اور مجھے تو وہ اچھا نہیں لگا بلکل سخت سے اس کے چھلکے ہوتے ہیں تو اینی ہاؤ جی یہاں پر آئیشہ خود اپنی خدمت آپ کے تحت نوڈلز بنا رہی تھی تو میں نے تھوڑی سی شوٹنگ کر لی ان فاکٹ یہ اپنی ہی ویڈیو کے لیے شوٹ کر رہی تھی تو میں نے اس کے ویڈیو لے لی میں نے کہا تھوڑی سی میں اپنے چینل پر ڈال لوں تو آئیشہ نے اجازت دے دی تھی تو یہاں پر ہو چکے ہیں نوڈلز ریڈی اور آج کا ویلوگ بھی یہی پر ختم کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو سپیشل اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجے گا چینل پڑھنی ہوئے تو سبسکرائب کیجے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ